ذمہ داری قبول کیجئے جی ہاں دوستو ذمہ داری قبول کیجئے آپ کی زندگی جس دگر پر چل رہی ہے یا جیسی بھی ہے وہ آپ کی پیدا کردہ ہے آپ کی موجودہ زندگی آپ کے ماضی کے خیالات اور عمل کا نتیجہ ہے آپ کے خیالات اور احساسات آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ جو کچھ سوچتے اور کرتے ہیں اس کے انچارج اور ذمہ دار آپ خود ہیں کامیاب اور ناکام کام لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب فرق اپنے ہر عمل اور نتیجے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کی سو فیصد ذمہ داری قبول کرتا ہے ذمہ داری قبول کرنا کامیابی کا بہت بڑا اصول ہے سوچیں اگر آپ موجودہ خراب حالات پیدا کر سکتے ہیں تو نئے اور اچھے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں ناکام لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر تھوپتے ہیں دوسروں کو الزام دینے والا اور بہانے بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی زندگی میں تین چیزوں پر مکمل کنٹرول ہے خیالات، تصورات اور عمل و کردار آپ ان تینوں کو استعمال کر کے اپنے زندگی کو سنوار رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ناکام لوگوں میں 99 فیصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو قرار دیتے ہیں دوسری ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ 94 فیصل ناکامیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بہانے بناتے ہیں لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دیں یہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا زیاہ ہے آپ دوسروں کو جتنا بھی چاہے الزام دیں اس سے آپ کی زندگی نہیں بدھے گی اگر آپ کو اپنے موجودہ حالات پسند نہیں تو الزام تراشی کی بجائے ان کو بدلنے کی کوشش کریں حالات کو بدلنے کے لئے اپنے آپ کو بدلیں اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ذمہ دارے قبول نہیں کریں گے کہ ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں کس حال میں ہیں کامیاب ہیں یا ناکام خوشحال ہے یا غربت میں گھرے ہوئے خوش ہیں یا ناخوش امیر ہیں یا غریب آپ جس حال میں بھی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اپنے دن پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے یا میں خود ہوں کامیاب لوگ اپنے حالات کی سو فیزہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے جس حال میں ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تقدیب اور قسمت کے مادت ہیں کوئی ان کے حالات نہیں بدلے گا انہیں خود اپنے حالات بدل رہا ہوں گے دوسری طرف ناکام لوگ اپنی ناکامیوں اور غربت کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں ناکام لوگ ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے بہانے بناتے ہیں مثلا وہ ذہین نہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے حالانکہ ذہانت کا کامیابی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں دنیا کے کامیاب لوگوں کی عظیم اکثریت اس درجے کی ذہانت کی مالک ہے ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں حالانکہ دنیا کے 80-90 فیصد امیر لوگ غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے ایک اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں مجھ میں قوت کم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا مشہور ریسٹورنٹ کے ایف سی کے مالک کرنل سینڈرز نے 60 سال کے عمر میں یہ بزنس شروع کیا جو اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے میرے دوست لیفٹیننٹ کرنل محمد رفیق بار سال کے عمر میں لکھ پتی بنے ایک بہانہ یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ ابھی میری عمر کم ہے حالانکہ بہت سے لوگ نوجوانی میں کامیاب اور امیر ہوئے میرا ایک نوجوان کلائنٹ صرف بائیس سال کے عمر میں لکھ پتی بنا پاکستان کے حالات خراب ہیں ان حالات میں کامیاب اور خوشحال ہونا ناممکن ہے حالات تو سب کیلئے خراب ہیں انہی حالات میں بہت سے لوگ کامیاب اور خوشحال ہو رہے ہیں یہ بہانہ بہت عام ہے کہ میری قسمت ٹھیک نہیں میں بد قسمت ہوں حالانکہ تحقیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قسمت کا کامیابی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہر انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے قسمت بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں آج کا دور سفارش کا دور ہے میرے پاس تگری سفارش نہیں بڑی کامیابی اور خوشحالی کیلئے سفارش کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے اس سے نوکری تو مل سکتی ہے مگر کامیابی اور خوشحالی نہیں ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ترقی کے مواقع نہیں یہاں ترقی نہیں کی جان ساتھی اگرچہ اس بات میں کچھ صداقت ہے مگر ہر روز اسی پاکستان میں لوگ خوشحال اور کامیاب ہو رہے ہیں میرے پاس وسائل نہیں جس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا تقریباً تمام کامیاب لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش تھا تاہم ان تمام نے اپنے وسائل خود پیدا کیے لاہور میں ڈاکٹر امجد ساکب کی تنظیم کرز حسنا مہیا کرتی ہے ان کا فون نمبر 03008420495 ہے ایک عام طرز شکر یہ بھی ہے کہ جائز طریقے سے کوئی بھی فرد دولت مند نہیں بن سکتا میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہیں اور انہوں نے یہ خوشحالی جائز ذراعہ سے حاصل کی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی نکامی کے لئے کسی دوسرے کو الزام نہ دے کوئی بہانہ نہ بنائے بلکہ کامیاب لوگوں کی طرح سو فیصل ذمہ داری قبول کریں کہ آپ جو کچھ تھے یا ہے یا ہوں گے اس کے ذمہ داری صرف اور صرف آپ ہی ہوں گے جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ اپنے حوالے سے مصبت اور اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے اور پھر آپ ان خراب حالات سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں خدا نے آپ کو بے اپنا صلاحیتیں دے ہیں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز سے استعمال کریں ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا ان صلاحیتوں کو صرف ایک ہی فرد استعمال کر سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں انسان صرف زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بیتے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی خوشحال اور کامیاب یا بدحال اور ناکام زندگی ویسی بنے گی جیسی آپ بنائیں گے آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے زندگی چانس نہیں بلکہ انتخاب ہے اب آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی خوشگوار یا ناکوشگوار کامیاب یا ناکام انسان جو چاہے کر سکتا ہے آپ زیادہ تر جیسا سوچتے ہیں بیسے ہی بن جاتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا سوچیں یہ سوچ آپ کے کنٹرول میں ہے اس لیے آپ ہی اپنی تکبیر کے مالک ہیں آپ نے اپنی دنیا خود بدلنی ہے کوئی دوسرا آپ کے حالات نہیں بدلے گا یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے کوئی بھی نہیں بدل سکتا مگر آپ اپنے مستقبل کو ضرور بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو پہلے اپنے آپ کو بدلے ذمہ داری قبول کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تو پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کچھ کریں پہلے سے مختلف کریں کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے حالات کی ذمہ داری قبول کیجئے پھر اسے بدلنے کے لئے بھرپور کوشش کیجئے کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے حصول کے لئے کچھ کیا جاتا ہے کامیابی کہ خود بخود پہنچنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اسے ڈھونڈیں اور تلاش کریں جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور حاصل کر لیتا ہے ارشاد ربانی ہے کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے گزشتہ صدی کی اہم پنین دریافت یہ ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں مگر یہ حالات ہم نے خود بدلنے ہیں کوئی دوسرا نہیں بدلے گا خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی سوچے اور کردار بدل جاتا ہے پھر آپ اپنے ناپسندیدہ حالات کو بدلنے کا سوچتے ہیں اور سوچوں کو حقیقت کا روک دینے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں اور آخر کا کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کسی فرد کو اس لیے ملازم نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کی جگہ برزش کرے میں آپ کو کامیابی کا نقشہ دوں گا مگر اس پر گاڑی تو آپ کو خود چلانی پڑے گی میں آپ کو کامیابی کے اصول بتاؤں گا مگر ان پر عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہوگا اپنے لا شعور کو پیغام دینے کے لیے یہ مشک کریں آرام سے کسی جگہ بیٹھیں لیٹ بھی سکتے ہیں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھیں بند کر کے دس لمبے لمبے سانس لیں اور اس فکرے کو کم از کم دس بار دوہرائیں پچاس بار دوہرائیں کے تو زیادہ مشکل ہے یہ مشک صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت کریں میں اپنی زندگی سرگربیوں اور نتائج کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں میری خوشحالی اور فلاہ و بہبود بہترین ہاتھوں میں ہے اور وہ میرے ہاتھوں میں ہے